موسیقی تو باقی باتیں تو ہوتی رہیں گے لیکن سب سے پہلے ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ بالکم السلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا خیریہ و تافیت سے اور یہ بتائیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے آپ کی زندگی مزے کی گزر رہی ہے لیکن پاکستانی ٹیم نے زندگی عذاب بنا رکھی ہے پاکستانی ٹیم نے زندگی عذاب بنا رکھی ہے اور بن گئی ہے بہت سے لوگوں کی اب کیا کیا جا سکتے ہیں کہ ہمارے سیلیکٹرز ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں اس ٹیم کے اس کوچنگ سٹاف کے انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے کیا ہوئے آپ سے بالکل بات ہوگی آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں کیا کر رہے ہیں کیسے زندگی گزر رہی ہے آپ لوگ کے میچ کے حوالے سے کیا ویوز ہے یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اچھا جی پاکستان ورسز انگلینڈ کے درمیان جو شریز ہوئی تین ٹیس میچز تین ٹی 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 ٹوینٹی کے اختتام ہو چکا ہے پاکستان کا دورہ ختم ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی ہم سب اغازاری سے جو ہے اس بارے میں بیوز ضرور لیں گے کہ کیا ان کے حوالے سے ہم نے کیا پایا اس سیریز میں کیا کھویا ہم نے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پاکستان ورسز انگلینڈ کے پہلے ٹی ٹوینٹی کا آغاز تو پاکستان نے ٹوز جیت کے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر انگلینڈ کا آغاز کچھ اچھا نہیں تھا اماد وصیم نے دو وٹے حاصل کی شاداب خان نے دو کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا شاہین شاہ فریدی نے ایک اور ہاری سرہو نے ایک کھلاڑی کا آؤٹ کیا افتخار احمد نے ایک کھلاڑی کا آؤٹ کیا تو پاکستان کچھ اچھی پوزیشن میں آ گیا تھا مگر پھر سب چیز پہ پانی پھرنے کے لیے آ گئی بارش ویسے آپ بتا سکتی کہ بارش کا کیا سلسلہ رہ سکتا ہے مطلب کرکٹ کس کو کھلنے چاہیے انسان کو یا بارش کو بارش تو بارش ہے نا بارش جب ہوتی ہے تو سب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے نا جی بیلکل بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور پانی کرکٹ کو بہا کے لے جاتا ہے بیلکل اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو کرکٹ کو اڑا کر لے جاتا ہے صحیح ہے کیونکہ پوری سیریز میں ٹیسٹ میچ اس کا بھی کچھ یہی حال رہا کہ انسانوں نے کرکٹ کم بارش نے اور دھوب نے کرکٹ زادتہ کھیلے اپنے آپس کے تی ٹوینٹی کے پہلے مچ میں جب پاکستان ایک اچھی پوزیشن پر دا ہماری امیدیں تھیں ہماری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی کہ پاکستان اب یہ میت جیت سکتا ہے مگر بارش نے آکے اس میں بھی پانی پھیل دیا انگلینڈ ایک سے کتیس پہ چھے بلکل انگلینڈ نیچے دبا ہوا تھا جب بارش نے انگلینڈ کو بچا لیا اور ایک ساٹھ رن تقریباً ٹارگٹ ہو سکتا تھا ممکنہ تھا لیکن بارش نے ایسا موقع ہی نہیں دیا اچھا شہین ایک بات ہے ہمیشہ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں بارش نے بچا لیا یا بارش نے کر لیا ممکنہ ہماری اپنی ایفرٹس کہا ہوتی ہیں چلو اس میچ میں تو یہ ہوا کہ اگلے میچ میں آپ یہ دیکھو جب آپ آگے ابھی بڑھو گے تو لسنرز کو بھی پتا چلے گا کہ بیٹنگ اچھی ہوتی ہے تو باولنگ اچھی نہیں ہوتی ہے بیٹنگ اور باولنگ اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو فیلنگ خراب ہوتی ہے اور ہمارے یہ لیپسز ہمیشہ سے رہے لیپسز رہے کیوں ہیں کون اس میں ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیپسز رہے ہیں ہمارے لڑکوں میں یہ کانفرنس کی کمی کیوں ہیں بارش انگلینڈ مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ کو اپنے ملک میں کرکٹ کروانی ہی نہیں چاہیے کیونکہ نووے پرسنٹ جو ہے وہ بارش ہوتی ہے دس پرسنٹ آپ کو گیم دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی خوش قسمتی سے کوئی آپ کو گیم اگر دیکھنے کو مل جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پورا گیم اگر انگلینڈ میں کبھی دیکھ لیا تو وہ آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے ورنہ بہت مشکل ہو تھا کہ آپ کوئی گیم بینہ بارش کے دیکھ سکیں وہاں پر جو ہے وہ لوگ ویسے امریلہ لے کے جاتے ہیں کبھی بھی ان کی بارش ہو جاتی ہیں انپرڈکٹیبل بیتر رہتا ہے ان کا بلکل بہت عجیب و غریب بیتر مطلب سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ ابھی دھو پہ پرڈکشن ہے کہ بارش نہیں ہونی ہے اور اچانک بارش ہو جاتی ہے پورے گیم کا مطلب ستیا ناز کر دیتی ہے دوسرا میچ جہاں تو سب کو اندازہ تھا کہ انگلینڈ اب کم بیک کرنے کی کوشش کرے گا پہلے میچ میں ایک بری طرح ہز جانے کے بعد پاکستان کے ہاتھ ہو پہلے میچ میں اگر میں دیکھوں تو سب سے اچھی پرفارمس جو انہیں ٹوم بینٹن نے دی جنہوں نے بیالیس گیندوں پہ تاور توڑ اکتر رن بنائے جتنی دھلائی کر سکتے تھے خود دھلائی کی ایک وقت میں تو ایسا لگ رہا تھے کہ انگلینڈ دو سو پار کر جائے گا لیکن خیر پاکستان نے اچانک ایک اچھا کم بیک کیا اور اس کے بعد بکٹے حاصل کرتے رہے ہیں سیلیکشن پہ کیا بات کروں گی کہ پاکستان نے صرف والنگ کی بیڈنگ تو ہی نہیں اب آ جاتے ہیں دوسرے میچ کی طرف جہاں پر انگلینڈ نے ٹوم جیتا اور جانے سب جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے انگلینڈ نے کہا کہ ہم والنگ کریں گے اور بابر آزم سے کہا کہ بھئی آجائے یہ بیڈنگ کرنے کے لیے پاکستان ٹوس ہارنے کے بعد پہلے بیڈنگ کرنے اترا جہاں پر پخر زمان اور بابر آزم نے ایک اچھا آغاز دیا اب بابر آزم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میں آگے ڈیسز کرتا ہوں بابر آزم بہت کنسسٹنٹ پلیئر ہے اور یعنی کہ زیادہ تر مجھے اس کے جو بیٹنگ ہے اس کے کنسسٹنسی میں زیادہ ہاتی ہے اگر اس کے اوپر تھوڑی محنت اور ہو جائے تو مزید اس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ میرے خلے نکل سکتا اچھا اور فخر زمان فخر زمان کی سٹوکس اچھی ہیں فخر زمان کنسسٹنٹ پہلے تھا اب جب سے آرڈا فارم ہوا ہے تو اس کے بعد سے بہت عرصے بعد دیکھا کہ فخر زمان جو ہے وہ کھیل رہا فخر زمان کے ریکارڈ بتاتا ہے کہ پندرہ میچز پندرہ میچز میں فخر زمان نے بنائے ٹوٹل ایک سو باسٹ رن ہائیس اسکور ٹیٹی ایٹ تو سلیک کیسے ہو گیا پسچن مارک ہے سلیک اس طرح ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کی پسند اور نا پسند پہ پرکٹ تو بائیس نہیں ہونی چاہیے مسئلہ ہی یہی ہے اب فخر زمان نے اس میچ میں کر دیئے سینتیس رن جو کہ یہ ان کا پندرہ میچز میں یہ ایک آئیس سکور رہا ورنہ سترہ رن ان کا آخری سکور تھا لیکن اس سے پہلے وہ تھوڑا کنسسٹنٹ رہا ہے ویسے پسلے سیزن میں ہمارے لڑکوں میں آتنے کے بعد کنسسٹنٹ ہوتے ہیں جانے کے بعد یعنی ایک سیریز دو سیریز کسی سیریز میں پھر پتہ نہیں کیوں ڈاؤن ہو جاتے ہیں اگزاکٹلی جب وہ شروع میں آئے تھا تو بہت کنسسٹنٹ تھا کنسسٹنسی سے پرفارمنس دیتا تھا اور پچاس کیا انڈیا کے خلاف چمپین ٹروفی کے فائنل میں سینچری کی بہت بابا ہوئی ان کو ٹی ٹوانٹی میں لے آئے ٹی ٹوانٹی میں کچھ میچز میں پرفارمنس کیا لیکن پھر واپس ان کی پرفارمنس میں یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پندرہ میچز میں ایک سو پاس اٹھ رہے ہیں اور اس میچ میں بابا رازم نے بنائے چھپن رن ایک تالیس گیم پر ایک تالیس گیم پر میں کچھ نہیں کہوں گا اس پر کیونکہ بابا رازم کوئی پاور ہٹر نہیں ہے یہ ایک سمپل بیٹس میں نے جو کہ ہر گیم کو اس کے یعنی حساب سے کھیلتے ہیں یعنی زبدستی ہٹنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر گیم کو اس کی میریٹ پر کھیلتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ہمارے محمد حفیظ صاحب مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے محمد حفیظ اور شوئے ملک دونوں کے شامل کیوں کیا کیا کہیں گے اب اس بارے میں یہ تو حفیظ ہونا چاہیے یا ملک ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ جو فارمر پلئرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک میری انیرسز یہ بھی ہے کہ جو کیپٹن رہ چکا ہوتا ہے پاکستان میں اس کو کرسی کا بڑا شعب ہوتا ہے ملک کرسی کے بغیر وہ پھر کھیلنا اتنا خاص پسند نہیں کرتا ہے محمد حفیظ کے بارے میں بہت سے بڑے کرکیٹرز ایکس کرکیٹرز یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں آپ نے دونوں کو شامل نہیں کرنا ایک میں کرنا لیکن ہماری ٹیم جو ہے وہ بیک پہ جاتی ہے فوروڈ کبھی نہیں بڑھتی کہ آگے فیوچر میں یہ آپ کے ساتھ اگر دوہزار بیس میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہونا ہوتا تو پھر یہ بات آپ جسٹفائی کرتے کہ ٹھیک کہ آپ دونوں کو کھلا رہے دوہزار بیس میں یہ آپ کی ٹیم میں موجود ہو سکتے لیکن اب تو دوہزار اکیس کیا حفیظ اور شوہب ملک دوہزار اکیس تک آپ کی ٹیم کے ساتھ موجود رہیں گے ایک سال یہ بھی نہیں بتا ہوتا ان کا کہ یہ کس وقت انفیٹ ہو جائیں گے بلکل حفیظ نے ادھر چلے ثابت کیا اپنے پرفارمسٹ سے سکسٹی نائن کے ٹھٹی سکس بول پہ اچھی پرفارمسٹ ان کی طرف سے پانچ چکے اور چار چوکوں کی مدد سے انہوں نے یہ سکور کیا لیکن شوہب ملک آپ شوہب ملک آپ کس مرض کی دوہ بنا کر رکھے آپ نے یہ بات سمجھ نہیں آئی چودہ رن سکور کیے انہوں نے سترہ گینج پر شوہب ملک تو وہاں کے ایک پسٹن مارک ہے پچھلے عرصے میں گروپنگز وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں شوہب ملک لابنگ وغیرہ کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹیم کو کافی نقصان پہنچا ہے سرفراس کی کیپٹنسی کو بھی اگر ہم دیکھیں سرفراس کی اپنی پرپورمنس بھی نہیں تھی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن ان کی جو پیگر بجوہات کی اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ باقی لوگوں کا بھی کافی رول تھا جو لابنگ کر رہے تھے بلکل رول تو موجود تھا شوہب ملک نے سترہ گندوں پہ چودہ رن کیا اور آؤٹ ہو گئے جہاں پر آپ کی ٹیم کو ضرورت تھی آخری کے تین آور میں پاور ہٹنگ کی وہاں آپ کے شوہب ملک صاحب ایک سٹیٹ فارورڈ کیچ این مورگن کو دیئے اور چلتے بڑھیں آپ کے پاس پاور ہٹنگیٹر کہا ہے آپ کا حیدر علی کو پوری دنیا چلا رہی تھی شامل کریں شامل کریں شامل کریں لیکن نہیں کو اٹھا کر ڈال دیا ہمارے سرپراز احمد صاحب پر اور سرپراز احمد کے بارے میں بائی در وی میں سمجھتا بڑی زیادتی ہوئی ہے ان کو باہر نکال دیا ٹیم سے ٹھیک ہے کپتانی آپ لے لیتے ٹی ٹوینٹی میں ان کی جگہ بنتی ہے میں خود یہ بات کہتے ہوں کہ دیکھو پورفارمنس نہیں ٹھیک ہے بہت کنسسٹنٹ پورفارمنس یہ تھی کے بہت ہی آؤڈا فارم چل رہے تھے وہ تو ایسی صورت ایسی بات ہے لیڈر شوڈ پورفارمن پورفارمن نا لیڈر کو جو ہے بلکل سامنے سے پورفارمن کرنا چاہیے تاکہ اس کے جو ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایک موٹیویشن ملے لیکن چھیک ہے جب وہ پورفارمن نہیں کہ رہا اس کو آپ نکال دیں آپ نے سرفراس کو ٹیسٹ میچز میں بھی شامل کیا آپ نے سرفراس کو ٹی ٹوینٹی میں بھی شامل کیا پہلے میں آپ نے سلیک کیا کیا محمد رزوان کسی کی امیدیں نہیں کہ پاکستان ٹیم یہ کام کرے گی کہ رزوان کو لیڈی ٹیسٹ میچ کھلا چکے بہت اچھی پرفارمن جی بہت ڈاوڈ دکھانے کے لئے لکھر گیا کہ we have سرفراس we have سرفین سرفراس آپ کو لے گئے آپ نہیں کچھ کرتے آپ سی اگر لے گئے تو آپ نے ٹی ٹوینٹی ٹی ٹوینٹی ٹھلانا تھا آپ نے رزوان کو کھلا دیا پھر آپ نے شوئے ملی کو کھلایا ہیدر لی کو ڈروپ کر دیا کچھ سمجھ نہیں ہے آپ کے پاس پاور ہیٹر خوش دل شاہ ہیں آپ نے انہیں کھلانے کے جگہ افتخار کو کھلایا آپ نے افتخار کو کھلایا شاداب کو کھلایا افتخار نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا جب آپ کو ضرورت پڑی شاداب خان کو اوپر نیچے سے نیچے مگر پاکستان کی ٹیم پندرہ بیس رنج شکاٹ رہی امید تھی کہ پاکستان یہ میچ آسانی سے تو نہیں لیکن پھر بھی کچھ مقابلے کے بعد جیت سکتا ہے پاکستان ٹیم نے آغاز بلکل بھی اچھا نہیں کیا شاہن شاہ شاہ افریدی کو تین ٹیس میچ کے بعد تین ٹی 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 بھی کھلائے گئے جس میں بلکل دوسری ٹی ٹی پرفارمس نہیں کی بارحال پاکستان وہ میچ پانچ وکٹوز سے ہار گیا جہاں پر کپتان اوئر مارگن نے چھاسٹ رن ڈیویٹ ملان نے چھوون رن سکور کیے اور پاکستان یہ میچ پانچ وکٹ سے ہار گیا جہاں پر انگلینڈ نے ایک سو نینانوے رن پانچ کھٹاڑی کے نقصان پر انیس اشاریہ ایک آور میں مکمل گیا پھر سب کی امید تھی کہ پاکستان کس طرح میچ جیت کر بچا لے کیونکہ پاکستان آریڈی ٹیس میچ ایک زیرو سے پاکستان نے 190 سکور کیا انہوں نے ٹوٹل بیس اوہر کھیلے جہاں پر حفیظ اور حیدر علی چلانے کے بعد بہت بولنے کے بعد نہیں حیدر علی کو شامل کیا گیا اور انہوں نے سب کو مو توڑ جواب دیا جو ان کے خلاف بول رہتے جو انہیں شامل نہیں کرنا بچاتے بچاتے چاہوان انہوں نے سکور کیے 33 پال اپر محمد حفیظ نمبر چار پر آئے انہوں نے سکور کیے 86 of 52 balls یہ دو اچھی پر فارمیس رہی یہ واقعی amazing پر فارمیس تھی mind blowing بلکل اور حفیظ نے چھکی اور چار چونکو کی مدد سے یہ سکور بیٹنگ کا پلس پوائنٹ ہے لیکن حفیظ کی اگر بولنگ کی بات کریں تو حفیظ کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنا رہے ہوتے کیونکہ حفیظ کی جو یعنی یہ بولنگ ہے اس میں اگر ہمیں وکٹس نہیں ملتے تو حفیظ سے رن زرور روک رہے ہوتے زیادہ تر حفیظ ورنہ وہ اچھے آفیس میں رہے بائے ہاتھ کے خلاڑیوں کے خلاف اچھی بالنگ کرتے ہیں انہیں فساتے بھی ہیں اپنے اندر آتی وی گین پر باہر نکل ٹی وی گین پر پھر ایجز بھی دلوال لیتے ہیں پاکستان 109 رن سکول کیا انگلینڈ نے اپنی بیٹنگ ایسی بات ہوئی اس وقت پورے سوشل میڈیا پر یہ بات وائرل ہوئی ہے اور بہت کچھ سائز بھی کیا جا رہا ہے بابر آزم جب آخری دو گیند بے بارہ رنج آئیے تھے اور حریس روکھ کو ٹوم کررن نے چھکا لگا دیا تھا بابر آزم اسی دوران صور سے چلائے بھی تھے بھاری سروف پر یہ ایک پریشر ہوتا ہے اس وقت یہ ہوتا ہے یوزولی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی یہ ایک پریشر ہوتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لوگ کرتیس کیوں کر رہے ہیں اس کرکٹ میں جب یہ چلائے تو پتہ چلا کہ بابر آزم نے قبول کہا وہ جیم کے کپٹان ہے ورنہ تو لگ رہا تھا کہ بلکل جیسے سرفراز صاحب نے غلطی کی اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ بابر آزم وہی غلطی دور آنے جا رہے ہیں جو خیر گرگٹ ختم ہو کے پاکستان ایک ایک سے سیریز برابر کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک میچ جیتنے سے پچھلی غلطیاں کی ہیں مصبا حق جو دوسرے میچ میں اپنے سر پہ ہاتھ مار رہے ہیں کبھی سر پکڑ رہے ہیں کبھی ادھر جھوک رہے ہیں یہ پاکستان نے ایک میں جیت لیا عزت بچا لی اپنی چوتھی پوزیشن پہنچوی پوزیشن پہ جانے کی تیاری کر رہے تھے مگر خیر پانچ رنے سے جیتنے کے بات یہ میچ بچا لیا گیا ایک معایدہ ہوا ہے بابر آزم اور سمرسیٹ کے درمیان اس سوالے سے آپ کیا کرتے ہیں تو کیونکہ کاؤنٹی کرکٹ ایک ایسی کرکٹ ہے جو کھیلنے کے لیے لوگ ترستے ہیں لیٹرلی اور شاید آفریدی بھی کھیلا کرتے تھے کاؤنٹی کرکٹ کاؤنٹی کرکٹ یہ واحد کرکٹ جہاں پر ساؤت آفریکا کے اس وقت موجودہ ODI کے کپتان فارب ڈوپلیس کو یہ آفر دی گئی تھی کہ آپ چودہ سال ہمارے ساتھ موجود رہیں آپ کو اس سے زیادہ پیسہ ملے گا جو آپ ملک کے لیے کھیل کے حاصل کریں مگر فارب ڈوپلیس نے اس بات سے انکار کیا اور کہ میں اپنے ملک کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں چاہے مجھے پیسے کم لے لیکن پھر بھی فارب ڈوپلیس کو شامل کیا گیا اور کہ ٹھیک ہے آپ یہ معایدہ نہ کریں کہ آپ ملک کے ساتھ کھل چاہتے ٹھیک آپ کھل سکتے فارب ڈوپلیس نے اس ایسی کاؤنٹی کرکٹ جس کو کھلنے کے لیے دنیا کے ہر کرکٹ چاہے وہ نیپال کے ہو چاہے وہ امان کا کرکٹ ہو کھل نا چاہتے پاکستان کی طرف سے بابر آزم اس سے پہلے بھی شاہد آفریدی کاؤنٹی کرکٹ میں شوہب ملکہ بھی کردار رہے اس وقت کاؤنٹی کرکٹ میں سحیل تنویر آصف علی اور بیچ میں ایک دی ریگلر حصہ رہے اب بابر آزم بھی حصہ بنے امید ہے کہ بابر آزم جس طرح اپنے ملک کے لئے نام کماتے رہے اور امید ہے کہ اس پار کاؤنٹی کرکٹ میں جانے کے بعد وہاں پر بھی اپنا ستارہ چمکتا ان کا بھی نظر آئے گا ایک بات جو کہ سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی ہیں چیپ سیلیکٹر بھی ہیں لاز بیڈنگ کوچ بھی تھے لیکن خیر اب یونس خان آگئے ہیں امید یہ نظر آ رہی ہے کہ ایک عوضہ لے لیا جائے گا چیپ سیلیکٹر اس بارے میں کیا کہیں لے لیا جائے تو اچھا ہے کیونکہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈی شوری یعنی کہ پاکستان میں مزبا کو کبھی کوئی کچھ نہیں کہتا بکرز he is قوائٹ کام اور مطلب وہ بہت زیادہ پرسکون رہنے والے انسان یعنی شور شرابہ نہیں انگری نہیں ہوتے کبھی کسی پہ غصہ نہیں دکھاتے کسی کو تو اس وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں جو سرہ یہ کہ دوسری ٹیٹوٹی پہ جب پاکستان بولرز کو مار پڑ رہی تھی بابا رازم فیل سیٹ نہیں کر پارے تو اس وقت سر پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتے کیا آپ باہر سے کسی یہ ہمارا علمیہ ہے یہ ابھی سے نہیں ہے بہت عرصے سے ہے اور ایکچولی وہی بات ہے کہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کسی سے سیکھنا نہیں جاتے تھے تو اب یہ خود کیسے سکھائیں گے نئی نئی ٹرک برکر فخر زمان کو ٹھیک ایک میچ میں چل جاتے آپ بات چاہیے پانچ میچ سے ایک میچ چل آپ کو ٹی ٹوئنٹی میں ایک ایسا اپنر چاہیے جوکہ بابا رازم کے ساتھ پانچ میچ سے تین میچ میں چلے تاکہ بابا رازم کے اوپر پریشر رہنٹے شان مسود پی ایسر میں تو کچھ پر فرمیس ہے لیکن جو لازم کچھ ٹی ٹوئنٹی کھلایا گئے پاکستان کے لئے لیکن ان میں کچھ پر فرمیس نہیں دی ہونا گا بسی کلی وہ ایک ٹی پیئر ہیں وہ رکھ کر کھلنا پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے لئے ٹی ٹوئنٹی پر بڑے مسائق پیش آتے ہیں چاہیے اچھی پرسنالٹی کے حامل ہے بہت اچھے انسان ہیں اور ان کے انٹرویوز اگر سنے جائیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جذبات ہی نہیں ہوتے چاہیے جتنا بھی پریشر ہو ہینڈل کرنا جانتے ہیں تو جانے کا وقت آ گیا ہے لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو کیا لگتے ہیں اس سیریز میں ہم نے کیا پایا اور اگر بات کریں تو بہت سارے لوگ بہت عرصے سے چلا رہے تھے پرینٹ چل رہا تھا فواد عالم کو کھلائیں فواد عالم کو کھلائیں تو سارے پول بھی کھل گئے کہ فواد عالم کو کھلا لیا شوئے ملک کو کھلا لیا فواد عالم کے ساتھ جوہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط طریقہ تھا آپ نے پہلے مجھے نہیں شامل کیا آپ نے شاداب خان کو ڈروپ کر دیا جو یہ بنتا نہیں تھا کہیں سے فواد عالم کو آپ نے شامل کیا وہ بھی ایسی پاکستان میچ لگ رہا تھا کہ ہار جائے گا لیکن فواد عالم اس میچ موقع پر رن نہیں کی لیکن رکے رہے تو میرے حساب سے اتنی بری سیریز نہیں رہی کیونکہ ایک مشکل کنڈیشن میں 11 سال کے بعد اگر آپ کسی بھی پلیئر کو موقع دیں اور وہ آپ کو میچ بچا کر دیں میرے حساب سے اس کے اتنی بری سیریز نہیں رہی ہے موسیقی 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 سیریز پر کھلا لیا اور مشکل کنڈیشن پر کھلا یہ تو ایک موسیقی مار کے موسیقی کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں بس یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بس فواد عالم کو کھلا لیا کامیاب نہیں ہو اب بولنے والا نہیں لیکن حیدر علی نے یہ ثابت کہ کہ اب بولنے والے ہزار ہیں اس کی پاکستان کی ٹیم کی حالات پہلے بھی تھے اب بھی ہیں اور لگتا یہ کہ آگے بھی آئیں گے سوئی سنا یہ خبر جو کہ اب کنفارمیشن کی طرف جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیف سیلیکٹر کو عوضہ ہمارے راور پنٹی ایکسپریس شعب اختر صاحب کو دیا جا رہا آہے جا دیں سے پہلے ازرائس پہلے پتہ بیٹے گا پاکستان کا جو شخص بس کھڑی ہوتی ہے تیار کہ ٹیم کھیلنے جا رہی ہے نیوزیلینڈ کے خلاف گراؤن میں اور کہتا ہے نہیں مجھے پاکستان جانا میں انفیٹ ہوں ان ٹائم پہ کہتا ہے وہ دوسروں کو کیا سمالے گا اپنے یوٹیوب چینل پر آکر بڑے دھڑلے سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے دلیر ہونا چاہیے کپتان کو آثورٹی دینی چاہیے یہ کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے سیلیکٹنگ صحیح نہیں ہوئی اب دیکھیں گے شوئے بکر صاحب اب آپ نے کیا کرنا ایک بات اچھی نہیں شوئے بکر کی کسی بات ہمارا بولر ہے جو کہ ایسے تار اس کے جیسی بول ابھی تک اتنی فاس بول کوئی کروانی سکا برکوی شوئے بکر بہت زبدت انسان بہت کرتا لوگوں بہت کرتا 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 لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جو جو کٹیسائز کرتے ہیں کیا وہ ان غلطیوں کو دہرائیں گے جو کہ پہلے اور ابھی دہرائی جا رہی ہے امید ہے کہ پاکستان کے لئے سب کچھ بہتر ہوگا اور آگے آنے والے جو ہیں وہ کچھ سیکھیں گے جو غلطیوں سے جو غلطیاں کر رہے ہیں جو آپ کی پسند نا پسند کرکٹرز کھل رہے ہیں امید ہے کہ یہ ستھاریں گے اللہ ان سب کو ہدایت دے اور پاکستان کی ٹیم کے لئے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں جانے سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے بہت مزا آیا شو میں اور بہت اچھا پور کارٹ سننے کو ملے بہت کمپریہنسیف تھا مزا آیا بہت شکریہ مجھے بھی آپ کے ساتھ شو کرنے کا بہت مزا آیا جی بیلکل لیکن آپ کے ساتھ شو کرنے مجھے بہت مزا آیا اب ایک دفعہ آپ میرے شو میں آنا پڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ نے بلائے تو ضرور رائیں گے بلکل تو شو کیسا لگا آپ لوگ بتائیں گے اور امید ہے کہ آپ لوگ نے شو کو انجائی کیا ہوگا اور جو انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کی گئی آپ لوگوں کو سن کے اچھا لگا ہوگا باقی آپ لوگوں کی رہے آپ لوگ ہمیں بتا سکتے کمنٹ باکس میں تو اسی کے ساتھ میں جاؤں گی آپ سے اجازت اور ملیں گے کسی اگلی شو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اب ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کسی اور شو میں آپ لوگ سے ملاقات ہوگی میری جانب سے خدا حافظ